مرحبا ماہِ رمضان کہ روزہ وہ لوگ رکھیں جن کو جنت میں جانا ہوئے اپنے کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے آپ کے لئے تو جنت استقبال کرنے ہر روز آپ کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتے ہیں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے انہیں ایڈوکیٹ کیا ہی نہیں اس رات کو تو وہ گھومنے کی رات اور شاپنگ کی رات بنا دیا پورے مہینے شاپنگ کرنے کے بوجود بھی شاپنگ ختم نہیں ہوتی ہے اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس انسان کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا تو اس نے زندگی پر جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ ایک نیکی ان پر غالب آ جائے گی اور اللہ تبارک طالعہ اسی نیکی کو قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرمانے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلیک وعصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکم میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے ہماری پورڈکاسٹ معاملات ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے خیر وعافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کی انتیس تاریخ عطا کی آخری عشرے کی تاقراتوں میں سے یہ آخری تاقرات ہے اور آج ہم انشاءاللہ رمضان شریف کے اختتام کے بعد جو پہلی رات آتی ہے جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں یا چاند رات کہتے ہیں جسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت الجائزہ فرمایا ہے یعنی اس رات کے فضائل کیا ہیں اس رات کی اہمیت کیا ہے ہم انشاءاللہ آج کے پوڈکاسٹ میں لیلت الجائزہ کے تعلق سے چاند رات یا عید کی رات کے تعلق سے بہت کچھ سننے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے جانے کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ بالکل فری ہو جاتے ہیں جس طرح سے ماہ رمضان میں نمازوں کا احتمام ہوتا ہے نماز ترابی کے لیے لوگ مساجد میں آیا کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک الگ جذبہ ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اللہ کے گھر آنے کا اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرنے کا لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غائب ہو گئی اور ختم ہو گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان شریف کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے اور عید کی رات آتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت معنی اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے انشاءاللہ آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ پھر آج ہماری خصوصی مہمان ہیں مولانا انظار نجمی اشرفی صاحب قبلہ جو لیلت الجائزہ کے تعلق سے ہماری اور آپ کی تربیت کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس رات کی کتنی اہمیت ہے تو سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہمارا آخری پاڈکاسٹ ہے اور اس کے لیے آپ نے وقت نکالا چونکہ بہت امپورٹن موضوع تھا اس وجہ سے ہم نے آپ کو دعوت دی اور ہمیں امید ہے کہ اس عنوان کا آپ پوری طرح سے حق ادا کریں گے انشاءاللہ تو لیلت الجائزہ کسے کہا جاتا ہے اور آخری رات کے جو فضائل حدیث مبارکہ میں آتے ہیں ماہ رمضان کی آخری شب کے تعلق سے وہ آخری شب کونسی ہے وہ انتیس یا تیس ہے یا وہ عید کی رات ہے ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہے تو آخر وہ رات جس کے فضائل حدیث مبارکہ میں بارہاں ملتے ہیں وہ رات ہے کونسی نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرخوه و خیر من مائز معون سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ کے سوال بھی ماشاءاللہ بڑا امدہی رہا کرتے ہیں شکریہ جلاک اللہ لیلت الجائزہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے یہ دونوں لفظ لیل اور جائزہ یہ دونوں عربی لفظ ہیں لیل کے معنی رات کے ہوتے ہیں اور جائزہ کے معنی انعام کے ہوتے ہیں سبحان اللہ لیلت الجائزہ کا مطلب ہو گیا انعام والی رات ہے سبحان اللہ یعنی یہ اردو میں جائزہ الگ ہے اور عربی میں جائزہ الگ ہے الگ ہے اچھا ہمیں یہ لگتا تھا کہ لیلت الجائزہ سے مراد ہے یہ جائزہ لینی والی رات ہے تو یہاں جائزہ سے مراد انعام کی رات ہے انعام کی رات ہے سبحان اللہ یہ رات کونسی ہے ماہِ رمضان المبارک کے اختتام پر جو شب آتی ہے جب ہم چاند نظر چاند کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو انعام کی رات یعنی لیلت جائزہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ یہ وہ رات ہیں جس میں صرف انسان ہی خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ فیاضی سب سے زیادہ سخاوت جس شب میں کرتا ہے وہ شب ہی لیلت الجائزہ کی ہے سبحان اللہ یعنی وہ مبارک رات جب عید کی چاند عید کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں اللہ سب سے زیادہ سخاوت فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی یہ ماہِ رمضان کی انتیس یا تیس نہیں ہے یہ فکس نہیں ہے یہ ماہِ شعوال کی ایک کاریخ ہے ماہِ شعوال کی ایک تاریخ ماہِ شعوال کی تاریخ لگ جاتی ہے لیکن چونکہ وہ رات اتنی بابرکت ہے نا اتنی متبرک ہے کہ ہم اس کو ماہِ شعوال کی ایک تاریخ کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی نسبت ہم نے اللہ کے طرف کر دے کہ اللہ انعام دے رہا ہے سبحان اللہ اس لئے اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ ونہ شرائی طور پر تو چاند نظر آنے کے بعد وہ شب تو شب شعوال ہی لگتی ہے پہلی تاریخ لیکن ہم شب شعوال کبھی نہیں کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ اس رات میرا مولا اتنا انعام نازل کرتا ہے جتنا پورے ماہِ رمضان میں نہیں کرتا ہے سبحان اللہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالی جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس شب میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سبحان اللہ جتنے لوگوں کو میں مثال کے طور پر ہر روز کم و بیش ایک لاکھ کے تعداد کے برابر اللہ تعالی لوگوں کی بخشش کرتا ہے سبحان اللہ تو اس اعتماد سے اگر آپ جوڑے انتیس ہو تو وہ جرات آتی ہے تیسوی تو اللہ تعالی انتیس لاکھ لوگوں کو اس تنہا اس شب میں سبحان اللہ لوگوں کی بلا حساب و کتاب مخفرت فرماتا ہے سبحان اللہ یہ کتنی مبارک رات ہے سبحان اللہ یعنی پورے مہینے بھر جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کیا اس آخری شب میں اللہ تبارک تعالی ان سب کے برابر پھر سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ وہ کریم رب ہیں اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں آپ دیکھئے گناہ کرے ہم برائی کرے ہم لیکن پھر بھی وہ عارض کرتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئے سبحان اللہ اور ہیلا بہانہ کے ذریعے سے اللہ ہماری بخشش فرماتا ہے اس لئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں وہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے آرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہیں جو سب چیز سے بہتر ہیں تو اللہ کے پیغمبر پیغمبر رحمت ارشاد فرماتے ہیں نبع عبادی انی انالغفور الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبون میرے بندوں کو آپ خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کوئی مانگے تو سری بے شک دوسرے مقام پر فرمائے یا ایوہ الانسان ما غررک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اے انسان پلٹا اپنے اس رب کی طرف سبحان اللہ جو تیرا رب کریم ہے یہاں اللہ نے اپنے صفت جو بیان کی ہے وہ قہاری یا جباری یہ سب سے نہیں کی ہے یہاں بیان کیا تو کریم اور کریم کہتے ہیں جو بے حساب عطا کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سخی ہو سبحان اللہ اور اللہ سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے بے شک تو کہا پلٹا اوسرہ اس رب کی طرف جو کریم رب ہے جو مہربان رب ہے اللہ زی خلقک فسواک فعدلک اس نے تجھے پیدا کیا تو برابر ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور تیرے درمیان انصاف کیا عدل کیا یہ اللہ کریم کا انعام ہے بے شک اور عام دنوں میں جب اللہ اتنا کرا دے دیا ہے سبحان اللہ فرشتے بھی اس شب میں جھومتے ہیں سبحان اللہ خوش ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جب فرشتے خوش ہوتے ہیں جی تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتو یہ بتاؤ اس مزدور کی عجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے سبحان اللہ یعنی جو کوئی کام کر لیا ہے پھر اسے انعام کیا دینا چاہیے تو وہ فرشتیں عرض کرتے ہیں اسے پوری پوری جزا اور پوری پوری عجرت ملنی چاہیے اس پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے فرشتو تم گواہ رہو میں نے امت محمدیہ کے روزہ داروں کو عجرت دے دی یعنی ان کے ان روزہ داروں کو میں نے بخش دیا ان کو معاف فرما دیا سبحان اللہ یہ اتنی بڑی آپ سمجھ لے کہ عبادت والی رات میں اللہ کا اتنا بڑا انام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دیا سبحان اللہ جبکہ اگر وہ گواہ نہیں بھی مناتا تو بھی ہمیں اللہ پر یقین ہیں بے شک کیونکہ ہم نے اللہ پر یقین کیا ہے ہم نے اللہ کو بندے کے مانا ہے تو اس کے ہر فرمان پر ہمیں یقین ہیں بے شک لیکن یہ تاقید بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ سے اللہ بے پناہ پیار فرماتا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر اس سلسلے میں میں آپ کو ایک دو حدیثیں اور بھی پیش کرتا ہوں جسے لیلت الجائزہ کہتے ہیں اس ورات کی حوالے سے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے سبحان اللہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کو دی گئی ہے اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں پہلے یہ ہے کہ اس امت کے روزدار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و انبر سے زیادہ خوشبے دار ہے سبحان اللہ جو ہمارے موہ سے بو آتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ اتنا زیادہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیگر عبادت کریں تو آپ مخصوص لمحے میں مخصوص ٹائم پر آپ عبادت کر سکتے ہیں اس کے لئے بعض عبادت کے لئے وضو ہونا شرط ہے بعض عبادت کے لئے بعض وقت ہونا شرط ہے لیکن روزہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو وہ گویا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ لیٹا ہو چاہے وہ چل رہا ہو چاہے وہ پھر رہا ہو چاہے وہ آرام کر رہا ہو چاہے وہ گفتگو کر رہا ہو کچھ بھی کر رہا ہو وہ ہر لمحہ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں اور ذکر الہی کے وقت جو زبان سے ہوائیں آتی ہیں وہ ہوائیں اللہ کو بہت پسند ہیں ان لمحات کی ہوائیں اسی لئے کہا گیا کہ روزہ دار کی موہ کی بوجو ہے وہ اللہ کے نظر مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ یہ پہلی خصوصیت امت محمدیہ کو دی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کے امت کو نہیں دی گئی یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے لیکن بعض ہمارے ہاں محروم حذرات وہ ہیں جو یہ کہہ جاتے ہیں نادانی کے طور پر کہ روزہ وہ رکھے جن کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی حذر دائے روزے کی بھی توہین کر رہے ہیں اور اللہ کے اس انعام سے وہ محروم ہو رہے ہیں بے شک اس لئے ہمیں کبھی بھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے یہ نام ملتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ روزہ وہ لوگ رکھیں جن کو جنت میں جانا ہو اپنے کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے مازاللہ آپ سوچیں مسلمان ہو کر اس طرح کی باتیں ہیں اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم روزہ رکھ بھی لیں تو کیا فائدہ ہوگا ہم تو جہنم ہی میں جانے والے ہیں یعنی وہ پہلے سے ڈیسائٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے تو یہ روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کر ہمیں فائدہ کیا حاصل ہونا اس لئے چھوڑو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں مازاللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل کر دے لیکن بندہ پہلے ہی دنیاوی زندگی میں تیہ کیے بیٹھا ہے کہ اپنے کو تو جہنم میں ہی جانا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نوجوانوں کی ایسی سوچ اور فکر کو اللہ تبارک و تعالی دور کرے اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے امین اس پر میں ایسے شخص کو اور ایسے ساتھی کو اگر وہ پیغام ان تک پہنچ جائے تو قرآن مقدس کی چوبیسوے پارے کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی گناہ کر لیں بے شک ہم سے کچھ بھی ہو جائے قرآن کہتا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا سبحان اللہ اور اس کے آگے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ بے شک اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُو بَجَمِعَا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا بے شک اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُو بَجَمِعَا سبحان اللہ اللہ کو اگر ہمارے کسی بھی عمل پر پیار آگے نا ہمارے تمام کے تمام گناہ کو ماف کر دے گا سبحان اللہ ایک صحابی آئے تھے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے تو حضور نے فرمایا تھا کیا سمندر کی جھاک سے بھی زیادہ ہے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پھر کہا زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ کہا آسمان کے ذروں سے بھی زیادہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے گناہ ہے تب میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اشارت فرمایا تھا یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا رب کی رحمت بڑی ہے سبحان اللہ تو پھر اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ رب کی رحمت بڑی ہے تو کہا اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیتے ہیں یہ پورے حدیث پاک کا خلاص ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتایا ہے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ ہم اگرچہ بھی کتنے بھی گناہگار ہیں ہم سے کتنی بھی خطہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں اور نہ ہم انبیاء ہیں تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو نبوت سے پہلے ہو یا بعد کے ہو وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں یہ ان کی صفت ہے وہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ معصوم ہیں میرے بھائی اگر تس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کو آپ یہ لے کر کے نہ بیٹھ کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں اب میں تھوڑے سے روزے رکھ کر کے کیا کروں گا انسان کو تو جینے کے لئے تنکہ سہا رہا ہے اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا دینا اور اللہ کو اگر اس کے آنسو پر پیار آ جائے تو پھر اس کے کسی جرم کو نہیں دیکھتا ہے کسی اس کے خطان کو نہیں دیکھتا ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے موسیٰ کی قوم میں ایک شخص بدکار تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر بارش بند کر دی تھی لیکن جب اللہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں نکالو گے تب تک ہم بارش نہیں برسائیں گے لیکن جب آپ نے خطبہ دیا اعلان کیا اور اس مجمع میں وہ شخص بھی تھا اس نے زبان سے بھی اپنے اللہ کو نہیں کہا دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ آج تو میری عزت بچا لے میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں سبحان اللہ آج تو مجھے بچا لے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا آج بچا لے اللہ تعالی نے اس کی سن لے سبحان اللہ اور دل ہی دل میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر بارش برسا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بارش برسا دیا ایک زانیہ خاتون کتہ پیاسا تھا زبان اپنی نکال رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ توائق میں سے تھی اور دیکھا کہ وہ وہ دیکھی کہ وہ کتہ پیاسا ہے اپنا دپٹہ کوئے میں ڈالتی ہے اور اسے بھگا کر کے اس کے زبان پر نچوڑ دی ہے تاکہ اسے پانی مل جائے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے زنا کو نہیں دیکھا اس کے اس فعلِ بد کو نہیں دیکھا اور اپنے کرم پر نظر کر کے اللہ نے اسے بخش دیا اور اسے جنت اطاع فرما دیا سبحان اللہ تو ہمیں کسی بھی مسلمان بھائیوں کو ان چیزوں کے حوالے سے اگر ان سے خطا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہے قرآن نے کہا لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اس کی رحمت بہت وسیع ہے اس کا کرم بہت وسیع ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی سبحان اللہ کی میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی ہے سبحان اللہ ایک طرف میرا غضب ہو اور ایک طرف میری رحمت ہو اور مجھے میری رحمت کا کوئی واسطہ دے تو اللہ فرماتے میں اپنے غزب کو جوڑ کر اپنی رحمت کے واسطے کی وجہ سے اس سے معاف کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بندہ اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے اور اللہ تبارک طالعہ اس کی اس نیکی کو قبول فرما لے تو وہ سب سے بڑی نیکی ہیں سبحان اللہ تو اس کے زندگی پر جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ ایک نیکی ان پر غالب آ جائے گی اور اللہ تبارک طالعہ اسی نیکی کو قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما جائے گا سبحان اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تو ایک بندہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اسے اللہ کی رحمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض و واجبات کو وہ ادا کرے بلکل مایوس اور ناومید ہو کر بیٹھ جانا یہ محرومی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناومید ہونا یہ کفر ہے تو اسی لئے ہمارا تو یہی پیغام ہے کہ ہم سے کتنا بھی گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت تو ہے اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ نہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ نہ کہے کہ میں ترابی نہیں پڑھوں گا اس سے کیا ہوتا ہے میں بھوکا روں نہیں بلکہ اللہ بڑا ہے وہ کریم ہے قرآن مقدس میں اللہ نے فرما شرک کے علاوہ بندے سے جو گناہ ہو جائے اللہ اگر چاہے تو سارے گناہ کو معاف فرما تو اس لئے ان چیزوں کا ان چیزوں کے طرف دھیان نہیں دینی چاہیے پلٹو اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ عبادت کرو اللہ بار بار جگہ جگہ کہتا ہے وَأَنِعْبُدُونِي 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 حَادَ سِرَاطُ مُسْتَقِيم تم میری عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اور کسی کے راستے پر مت جاؤ اِنَّا اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَبُدُونِي بے شک اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو اس رب کی عبادت کرو سبحان اللہ کریم اللہ معاف کر دی تو بہرحال میں نے یہ بات کہی تھی کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ماہ رمضان میں روزے دار کے موہ کی بو جو آتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک یہ انام امتِ محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں عطا کیا ہے جو ہم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا تھا دوسری یہ کی روزے دار کے لیے جو روزے دار ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور یہ انام اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیہ کو عطا کی اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی یہ دوسرا انام ہے تیسرا انام یہ ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے عراستہ کی جاتی ہے امتِ محمدیہ کیلئے سبحان اللہ ہر روز یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے یہی تو مہینہ ہے جو بخشش کا ہے اور اللہ نے اس مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے رحمت کا مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اور یہ جو ہمارا عشرہ چل رہا ہے یہ تو جہنم سے آزادی کا تو ہے اور اللہ سے دعا کرنے چاہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْنَّارِ کہ اے اللہ ہم تُس سے تیرے رضا والی جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے نجات چاہتے ہیں اور یہ جو بڑی راتیں آ رہی ہیں ان رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا اور آز کی تھی کہ یا رسول اللہ راتوں میں تاق راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے تو حضور نے ایک دعا بتائی تھی اللہم اِنَّكَ عَفُبُنْ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْ فَعْفُ عَنَّا یا کریم اور ایک میں اللہم اِنَّكَ عَفُبُنْ تُحِبُّ الْعَفْ فَعْفُ عَنَّا مختلف الفاظ اے اللہ اِنَّكَ عَفُبْ کہ بے شک تُو معاف کرنے والا ہے تُحِبُّ الْعَفْ اور تُو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے فَعْفُ عَنِّي مجھے معاف کر دے یا فَعْفُ عَنَّا ہمیں معاف فرما دے یہ دعا قصر سے کر دی چاہیے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھ کر کے کیا ہوگا نہیں ہوگا آپ آؤ تو خدا کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کے لئے راستے رکھے ہیں ناومیدی کفر ہے پلٹ کر آجاؤ آپ کے لئے تو جنت استقبال کر دے ہر روز آپ کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے یہ انعام اللہ تعالی نے ہم امتِ محمدیہ کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزیں ہوگئے چوتی چیز ماہِ رمضان المبارک میں شیاطین کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے سرکش شیاطین کو سرکش کو اس کا مطلب بعض چھوٹے چھوٹے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کھلے پھیرتے ہیں اسی وجہ سے بندہ تھوڑا بہت جو گناہ کر جاتا ہے وہ ان کی بھی مہربانی ہے اور ہمارے نفس کی بھی مہربانی ہے اور جو سال بھر ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں ورنہ بڑے بڑے کے قید کرنے کی وجہ سے آج ہماری ساری مسجدیں بھری دیتی ہیں تو اس امتِ محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہِ رمضان کی آخری رات لیلت الجائزہ انعام والی رات فیاضی کے رات سخاوت والی رات اس انعام والی رات میں روزے داروں کی تمام روزے داروں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو صحابہِ کرام نے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آخری رات میں تمام روزے داروں کو بخش دیتا ہے تو صحابہ نے عرض کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آخر رات سے مراد تاقرات ہیں یعنی قدر والی رات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ تاق والی رات نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کے آخری رات ہے وہ انعام والی رات ہے جسے لیلت الجائزہ کہتا ہے یہ اتنی بابرکت رات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جو مصنف میں بیان کیا گیا امام شافعی نے بھی اس کو بیان کیا امام عبدالرزاق نے بھی اس کو بیان کیا ہے کئی محدثی نے اس کو بیان کیا پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا رد نہیں فرماتا ہے سبحان اللہ ایک تو شب جمعہ ہے کسے کل جمعہ تھا تو پرس جمعرات کی جو رات آئیت جمعرات کا دن گزرنے کے بعد تو شب جمعہ میں دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو ماہ رجب کی پہلی رات اس میں دعا رد نہیں فرماتا ہے نمبر تین ماہ شابان کی پندروی رات اسے شب برات کہتے ہیں اس میں بھی اللہ دعا رد نہیں فرماتا ہے پھر عید الازحہ کی رات قربانی جس میں کرتے اس سے پہلے کی رات اور پانچویں رات ہیں عید الفطر کی رات تو جو چاند نظر آتا ہے اس کے بعد جو شب آتی ہے تو وہ شب اتنی بابرکت ہوتی ہے اتنی بابرکت ہوتی ہے اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر اس شب میں مولا پاک سے جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے سبحان اللہ لیکن معاف کیجے گا بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں پورے رمضان میں ہم عبادت تو کرتے ہیں راتوں کو جھاکتے ہیں لیکن وہ رات پوری مسجد خالی ہوتی ہے اللہ اکبر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے کوئی دعا مانگنے والا نہیں عید کے خوشیوں کے مسئلے پر آ کر کے اس رات کو تو وہ گھومنے کے رات اور شاپنگ کے رات بنا دیا اللہ اکبر اکثر لوگ واقف نہیں ہیں کہ اس رات کے فضائل کیا ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے ان انوانات پر گفتگو بھی لیں ہوتی نہیں ہوتی ہے تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ برا مطمئنیے کا کہ سارا قصور عوام کا نہیں ہے کل کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے انہیں ایڈوکیٹ کیا ہی نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے بڑی محنت کر لی اب ماہ رمضان ختم ہو گیا اب ہماری پوری توجہ جو ہے وہ عید پر ہونی چاہیے تو آپ عید کی تیاری میں لگ جائیے اب پورے مہینے بھر ہم نے ترابی بھی پڑی ہے چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بوجود پانچ وقت نماز با جماعت بھی ادا کی ہے اور ہم نے بہت محنت کر لی رمضان شریف میں اب تھوڑا ریلیف کرنے کا ٹائم آیا ہے تو چلو آج انجوائے کرتے ہیں مارکٹ میں چلتے ہیں کچھ خریداری کرتے ہیں کچھ باہر کھا پی لیتے ہیں کچھ تھوڑا گھوم ٹہل لیتے ہیں رمضان شریف میں ہم نے کنٹرول کیا اپنے اوپر اب تھوڑا فری کر دیں اپنے آپ کو اب نفس کو بھی کھلا چھوڑ دیں شیطان آزاد ہو گیا تو اب ہم بھی آزاد ہو جائیں ان کے ساتھ حملے جبکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص اس رات میں ثواب کی نیت سے اگر عبادت کریں اس دن جس دن سب انسانوں کا دل مر جائے گا اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا مردہ نہیں ہوگا اور وہ رات ہے لیلت الجائزہ وہی رات جس میں ہم شاپنگ کرتے ہیں قیامت کے دن جہاں سب کو دہشت ہوگی اس رات میں جس نے عبادت کی ہوگی دعائیں مانگی ہوگی اللہ کے رسول پیغمبر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس انسان کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کے لیے جاگا پانچ راتوں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی سبحان اللہ اس کے لیے جنت اس میں اسے ایک رات ہے لیلت ترویہ یعنی آٹھوی زلحجہ کی رات ایک نمبر لیلت العرفہ نوی زلحجہ کی رات یہ دو لیلت ترویہ اور لیلت العرفہ یہ دو راتیں ہوگئی اس کے بعد لیلت النہر دسوی زلحجہ یعنی تین لگتار وہ اس میں ماہ زلحجہ کے اندر آٹھ نو دس یہ تین رات اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عیدوں کی رات لیلت الجائزہ سبحان اللہ خدا تو تین ہو گئے تھے آٹھ نو دس اور پھر اس کے بعد لیلت الجائزہ سبحان اللہ یعنی عید کی رات سبحان اللہ چار ہو گئے اور پھر شب برات کی رات سبحان اللہ اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں اپنا کپڑا واجب کرانا ہے یا جنت واجب کرانی ہے سبحان اللہ تو اس رات کو ہمیں زائے نہیں کرنا آپ خرید و سامان مہے رمضان کے میں آپ نے عبادتیں کی ہے دن میں آپ شاپنگ کر لو رات میں کسی اور راتوں میں لے لیو لیکن اس رات کو مس مت کرو کیونکہ اس رات میں اللہ کی سخاوت جو ہے نا وہ عام رہا کرتی ہے سبحان اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کی خصوصیت بیان کی کہ یہ انعام کی رات ہے یہ لیلت الجائزہ ہے اور اس رات کو جو زندہ کرے گا اللہ تبارکہ تعالی اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائے گا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے یہ دوسری فضیلت تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں جو عبادت کریں اس کے لیے جنت واجب ہے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کسی شب کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہم اگر اپنے آپ کو عاشقی رسول کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس رات ضرور عبادت کی کوشش کریں اور جہاں تک شاپنگ کی بات ہے تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ رمضان شریف کے پہلے سے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بعد میں ٹیلر کپڑے لے گا نہیں بعد میں پھر دے گا نہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور بعد میں بھیڑ بہت ہوگی مجھے بھیڑ بار پسند نہیں ہے تو لوگ رمضان شریف کے پہلے سے رمضان شریف کی تیاریاں عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے ممبئی جیسے شہر میں کہ جب عید کی رات آ جاتی ہے تو بھی بازار بھرے ہوتے ہیں مرد عورتوں سے یعنی پورے مہینے شاپنگ کرنے کے بوجود بھی شاپنگ ختم نہیں ہوتی ہے اور کسی رات بھی آپ مسلم علاقے میں چلے جائیں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا تلک بات ہے کہ بازار میں برقہ پہنی ہوئی عورتیں کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتی ہیں یعنی کہیں چلنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے ہر دکان پر دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس لوگ دھکا مار رہے ہیں پاکٹ مار رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اتنا زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس رمضان شریف جیسے تیسے گزر گیا اب اصل جس کی خاطر ہم نے یہ روزے رکھے تے عبادت کی تھی اب وہ انعام کا دن آگیا اس کی تیاری میں لگ جاؤ اور ایک بات اور از کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں نماز پنجغانہ ہی کی پابندی نہیں کی تھی بلکہ نماز پنجغانہ بجماعت ادا کی تھی جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس دن کی فجر نہیں پڑی ہوتی ہے نہیں پڑی ہوتی اور وہ عیدگاہ میں آ کر یا مسجد میں آ کر سب سے پہلے فجر کی قضا پڑ رہے ہوتے ہیں تو پورے مہینے جس نے ہر نماز بجماعت ادا کی جیسے ہی رمضان شریف گیا اس نے پہلی نماز کو قضا کر دیا اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نمازیں اور ہمارے ماہ رمضان کے ساری عبادتیں قبول ہوئیں تو علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسے ماہ رمضان کے بعد عبادت کی توفیق مل رہی ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لو کہ ماہ رمضان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے سبحان اللہ بہت اہم بات ہے اور عید کیا ہے عید صرف نیا کپڑا ہے لَيْسَلْعِيدُ مَلَّبِسَلْجَدِيدُ عید اس کی نہیں ہے جو صرف نیا کپڑا پہنے یہ عید تو خوشیاں منانے کا ایک حصہ ہے نیا کپڑا اس خوشی کا ایک حصہ ہے لیکن اصل یہ تو ہے ہی نہیں ہے عید تو اس کی ہے نا جس کے روزیں مقبول ہو گئے ہیں جس کے عبادت مقبول ہو گئے جس کے ترابی مقبول ہو گئے ہیں ذکر و عذکار یہی وجہ ہے کہ سب خوشیاں مناتے تھے حضرت عمر فاروق روتے تھے سجدے میں جا کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے میر المومنین یہ رونے کا دن تو نہیں ہے یہ تو خوشیوں کا دن ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بجا فرمایا تم نے بجا فرمایا کہ یہ خوشیوں کا دن ہے لیکن یہ خوشیاں ان کے لیے ہیں جن کو یہ معلوم پڑ چکا ہو کہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے سبحان اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سبحان اللہ یعنی جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بیٹھے بٹھائے جننک کا پروانہ عطا کر دیا جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں عید کے دن وہ روتے ہیں بس یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور ہماری پوجیشن یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے ہم یہ سمجھنے کہ اب تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا ہی اب ہم بریو ذمہ ہوگے تمام عبادات سے اب نکلو عید کی تیاری میں لگ جاؤ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم اطاف فرمائے اس لئے ہم کو یہ چاہئے کہ اس رات میں بھی ہم کسرت سے عبادت کریں دعائیں مانگیں اللہ سے یہ دعا کریں اس شب میں کیونکہ اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی ہے اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی ہے جو مانگو گے مولا سے دے گا جو مانگو گے جتنا مانگو گے اللہ تعالیٰ کی فیاضی اس وقت بام عروج پر ہوا کرتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے جیسے ہم کو حکم دیا گیا ہے بے حساب دو گے تو بے حساب دے گا گنگن کو دو گے گنگن کے ملے گا لیکن وہاں ہمارے دینے کا حکم ہی نہیں ہے تم بے حساب نہیں ہے اس دن تم مجھ سے مانگو میں تمہیں بے حساب دوں گا سبحان اللہ اس لئے اس کا نام ہی لیلت الجائزہ ہے انام کی رات ہے انام کی رات ہے شاپنگ کی رات نہیں ہے شاپنگ کی رات نہیں ہے تو انام حاصل کر لیں آپ اور یہ انام کوئی دنیا دار نہیں دے گا اللہ دے گا ساری کائنات کا مالک و مختار آپ کو انام عطا کرے گا اور میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ ماہ رمضان میں اپنے مزدور کی روزی روک لیتے ہیں اللہ اکبر اور ان کو عید کی خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں ان کی بڑی پکڑ ہوگی اللہ اکبر جو لوگ سیلری نہیں دیتے ہیں اپنے مزدوروں کی دے دوں گا بعد میں پہچانتا نہیں ہے کیا نوکری سے نکال دوں گا دھمکی دی جاتی ہے چھوڑا دوں گا آپ یقین جانے میں ایک ایسے بندے کو کہ ایک تقریباً پندرہ سے بیس سال کا جوان ہوگا لیکن ماہ رمضان میں اس کے آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھیں اور جب میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو کہتا ہے کہ میرے سیٹھ نے مجھے پیسے نہیں دیا میں گھر پر افتاری کا سمان کیا لے جاؤں گا اللہ اکبر میرے گھر پر کچھ نہیں ہے اور میں سیٹھ سے پیسہ دینے کو کہتا ہوں تو نہیں دیتا ہے اور اگر زیادہ زید کرو تو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ تو ظلم ہے ظلم عظیم ہے یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو تو یہاں پسینہ تو سوکنے کی بات دور کی بات ہے اگر کسی غریب مزدور کے گھر یا آپ کے یہاں کوئی نوکری کرتا ہے اس کے گھر افطار کا سامان نہیں ہے تو آپ اس کے ہی پیسے اس کو دینے کے لئے تیار ہیں یعنی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر فضل فرمائے اللہ کرم کرے اللہ آپ کو خوب برکت دے اللہ آپ کو خوب کامیابی دے لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کا بھلا جبکہ آپ کے لئے حکم تو یہ تھا کہ وہ غریب ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کے لئے کچھ نہ کچھ ضرورت تحفے میں پیش کر دیں کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کو کھلا دینا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا اپنے اہل و آیال کو کھلا دینا اس کی روح جو خوش ہوگی اس دن جب ایک غریب کے دل سے اور ضرورت مند کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو بابِ اجاوت کے تک کے جتنے دروازے ہوتے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ ڈائریک اللہ کی بارگاہ تک وہ پہنچتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سبحان اللہ اور ان تمام مخیر حضرات سے میں کہوں گا کہ ابھی یہ دو چند روز ہیں تو ان ایام میں آپ دیکھو آپ کے ماتحد کام کرنے والوں کی کہ ان کے بچوں کے کپڑے ہوئے کی نہیں ہیں ان کے گھر میں سوئیاں وغیرہ آئی کی نہیں ہیں ان کے یہاں عید کے خوشیوں کا سامان ہوا کی نہیں اور اگر نہیں ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ضرور دو بے شک بے شک سبحان اللہ یہاں پر حضرت مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے ہمارے فرینڈ سرکل میں کئی ہوتے ہیں پڑوس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں کچھ کلیگ ہیں جو ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں کچھ دوست احباب میں ہیں تو ہم ان کو جانتے ہیں کئی سالوں سے لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کن حالات سے گزر رہی ہے گھر میں کون کون ہے والد ہیں کہ نہیں ہے والدہ ہیں کہ نہیں ہے بچے کتنے ہیں بیٹی کون بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنی ہیں پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسری کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اور ہم دراصل اس میں انٹریسٹ بھی نہیں لیتے ہیں اس کی وجہ کہ میں نے آپ کو پوڈکاسٹ پر انوائٹ کیا میں نے آپ کو ایک انوان دے دیا آپ نے اس پر گفتگو کی اس کے بعد آپ اپنے راستے چلے گئے میں اپنے راستے چلا گیا آپ کی لائف سٹائل کیسی ہے آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں آپ کی منٹل فیزیکل فائننشل کنڈیشن کیسی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے جس چیز سے مطلب تھا وہ مطلب میرا پورا ہو گیا بسنا اتنا ہی کافی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ اتنا اٹیچمنٹ تھا کہ ہم نے پڑا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے اور صحابہ اکرام اگر اپنا خواب بیان کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے یعنی میرے نبی کی نظر تو صحابہ کے خواب پر بھی ہوتی تھے اور ہم ایک دوسرے کی زندگی میں بھی دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیے میں نے اپنا بھی بنا لیا میں نے بیوی کے لیے بھی تیاری کر لی میرے بھائی نے کیا کہ نہیں میرے پڑوسی نے کیا کہ نہیں میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے بنوایا تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بات کی وہ فکر کرے اور یقیناً اس کا عجر اسے اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اگرچہ دنیا میں اس کے چرچے نابی ہوں وہ بند مٹھی خاموشی کے ساتھ اگر یہ کام کر لے جائے تو اللہ تبارکتالہ اسے پھر کسی کا محتاج نہیں میں نے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو ہمارے امیر نے بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو ایک وقت کھانا کلا دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں کئی سال اعتقاف کرنے سے زیادہ اس کے لئے ثواب ہے سبحان اللہ قریباً کم بیش دس سال کا لفظ تھا کہ اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی ایک بھوکے کو اگر آپ ایک وقت کھانا کلا دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دس سال یا اس سے زائد اللہ آپ کو اعتقاف کرنے کا ثوابت سبحان اللہ اور صحابی رسول عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود ان دونوں میں اختلاف میرے دماغ میں نہیں ہیں انہی دو میں سے ایک ایک ضرورت من تھا تو اس شخص کے لئے آپ نے اعتقاف توڑ دیا سبحان اللہ اس کی ضرورت کی تقبیل کے لئے سبحان اللہ لیکن یہاں تو کچھ نہیں اچھا یہاں سے ایک بات آگئی پھر میں لے رہے تو جائزہ پہ چلاتا ہوں محتقیف سے محتقیف حضرات الحمدللہ دس روزہ بیٹھتے ہیں لیکن جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں تو سارا بوریاں بستر نکال کر کے گھر نکل جاتے ہیں حالانکہ آپ سامان بھیز دو آپ نے اتنے رات تمہیں اللہ سے دعا کی ہے اس رات کو بھی مت چھوڑو اور نہیں پوری رات رہ سکتے ہو تو کم سے کم دو گھنٹا چار گھنٹا پانچ گھنٹا دو بجے تک ایک بجے تک کم سے کم اپنی عبادت جو آپ نے کی ہے اس کی قبولیت کے لئے اللہ سے دعا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی انسان سبحان اللہ یعنی دس دن آپ بیٹھے رہے اعتقاف میں اس کے بعد عید کا چاند ہو گیا تو ترند بھاگنے کی تیاری نہ کریں بلکہ اس رات مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توب اور استقوار بھی کر لیں اپنی عبادت کی قبولیت لے دعا کر لیں اپنے والدین کے لئے دعا کر لیں کل امت مسلمات کے لئے دعا کر لیں یعنی جہاں دس دن چوبیسوں گھنٹے اللہ کے گھر میں موجود رہا آخری شب میں بھی نکلنے سے پہلے کچھ وقت دے اور توب اور استقفار کر لے کچھ اللہ کا ذکر کر لے دعائیں کر لے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے یہ اس کے لئے بہتر ہوگا ماشاءاللہ آپ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ ماہ شوال میں چھ روزے بھی رکھیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزے رکھ کر فی چھ دن شوال میں جو روزے رکھے گا تو گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے مجموع زواید کے اندر یہ حدیث پاک ہے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایک حدیث دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھ شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی بھر روزہ رکھا ہے عمر بھر کا اتنا زیادہ سواب ہے یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے تیسری حدیث یہ ہے جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو اس کے لیے اس نے پورے سال روزے رکھے کتنا سواب ہے جو ایک نیکی لائے گا اس سے دس نیکی ملے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابن ماجہ کی حدیث پاک ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ بترتیب نہیں بھی رکھتے ہیں جیسے عید کے فوراں بات سے آپ چھے دن لگتا نہیں رکھتے ہیں تو آپ ایک دن عید کے بعد رکھ لیے اس کے بعد دوسرے دن رکھ لیے پھر کچھ دن چھوڑ کر رکھ یعنی پورے شوال میں تیس دن کے اندر آپ کسی بھی دن آپ نے آلٹرنیٹ آپ نے رکھا تب بھی چھے دن کا روزہ آپ کا مہن ہو جائے گا اچھا یہ عوام میں تو یوں مشہور ہے کہ یہ تمام فضائل آپ کو اس وقت حاصل ہوں گے جب چھے دن آپ ساتھ میں رکھیں گے اور وہ عید کے سیکنڈے سے ہی چھے دن کنٹینیو رکھتے ہیں بلکہ پورے شوال میں آپ کسی دن بھی آپ رکھتے ہیں اس طرح چھے دن رکھیں گے تو آپ کو مکمل سواب حاصل ہو جائے گا جی میں اس کے تعلق سے آپ سے ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ شوال میں یہ چھے روزے رکھنے ہیں تو اگر ہم عیام بیس کے یعنی تیرہ چودہ پندرہ کو رکھ لیں اور باقی تین روزے ہم جب بھی چاہیں پورے مہینے بھر میں رکھ لیں تو کیا یہ بہتر ہوگا اس نیت سے بھی رکھ لیا تین اس کو کونٹ کر لیا کی شوال ہی میں ہے اور تین اور رکھ لیا تو نیت ہے ہر اس شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایام بیس کا بھی سواب دے دے گا اور اس کو چھے شوال کے روزے کا بھی سواب دے دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس میں حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین اکرام کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا تو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لئے پورے مہینے روزے رکھے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اگر ہر مہینے کے تین روزے ہم رکھیں تیرہ چودہ پدرہ ایام بیس کے تو اس کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے تو جب روزے فرض تھے تو ایک مہینہ ہم نے رکھا اب روزہ فرض نہیں ہے لیکن حضور کی سنت سمجھ کر ہر مہینے اگر یہ تین روزہ رکھیں ابھی بھی نہیں چھوڑے آپ سفر میں ہوتے یا گھر میں ہوتے لیکن آپ پابندی کے ساتھ رکھتے تھے اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بھی آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد ہر مہینے کم سے کم یہ تین روزے رکھنے کی ضرور کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے یام بیس کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا میرے خلیل حضور نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی تھی سبحان اللہ اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا چاش کی دو رکعتیں ادا کرنا اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفترو ایام البیزی فی حضرن ولا سفر اس روزے کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ سفر میں بھی حضور نہیں چھوڑتے تھے اور مقیم رہتے تھے حضر میں رہتے تھے تب بھی حضور اس روزے کا نہیں چھوڑتے تاقید کے ساتھ اور یہ جو تین روزے ہیں امت محمدیہ سے پہلے دیگر انبیاء کے امتوں پر یہ تین روزے فرض تھے اور ان روزوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کے لیے سنت خرار دے دیا گیا تو ہمیں یہ تین روزے بھی رکھنے کی کوشش کرنے چاہئے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کے پوڈکاسٹ میں ہم نے لیلت الجائزہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سمات دی امید کرتے ہیں کہ تمام باتیں بہ آسانی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے ماہ رمضان کے جانے کے بعد نمازیں معاف نہیں ہیں قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے نوافل کی کسرت کریں گے صدقہ دیں گے تو اللہ ثواب نہیں دے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی عبادت کو ہمیشہ کیلئے قائم رکھیں اور خاص طور پر لیلت الجائزہ میں یعنی عید کی رات جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں اس رات اللہ کے گھر میں آ کر ضرور عبادت کریں اپنے گناہوں پر توبر استغفار کریں آپ نے جو بھی عبادات کی ہیں ان عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ نہ ہو کہ جیسے ہی چاند رات ہو گئی ہم نے مسجد سے اپنے رکھ کو پھیر لیا بازاروں کی طرف ہوٹلوں کی طرف دھابوں کی طرف چوک چوراہوں گلی کونچوں کی طرف نکل گئے اور ہم نے پورے مہینے جو عبادت کی تھی اللہ نہ کرے صدہ زار بار نہ کرے کہ ایک رات ہی میں ان تمام عبادات پر پانی پھیر دیا جائے اس لیے اس آخری شب میں آپ دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تالہ نے میری امت کو پانچ ایسی خاص چیزیں عطا کی ہیں جو کسی امت کو نہیں ملی اور ان پانچ چیزوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان نے اس رات کا بھی ذکر فرمایا ہے تو اب یہ رات خصوصیات میں سے ہے جو اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں اور آپ کو عطا کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس رات کا احترام کریں اور اس رات خوب عبادت کا احتمام کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریضوں اسی کے ساتھ معاملات ماہ رمضان یہ پاڈکاسٹ مکمل ہوا یعنی ہم نے پندرہ پاڈکاسٹ آپ کے لئے بنائے اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی آپ کو سکھانے کی کوشش کی اور امید کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمیشہ کیلئے آپ کے دل و دماغ میں محفوظ رہیں گی اور آپ انہی کے مطابق اپنی عبادات کو اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر رتا فرمائے اللہ آپ سب کو عید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہ دونوں جہان کی خوشیوں سے کل امتی مسلمہ کو مالا مال فرمائے اور میرا کریم اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے پہلے ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے اہل و ایال کی اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے چونکہ یہ ہمارا آخری پاڈکاسٹ ہے اس لئے ہم مولانا انظار صاحب سے چاہیں گے گزارش کریں گے کہ چند دعایا کلمات کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائے تو آئیے آپ تمام بھی ہماری دعا میں جہاں بھی آپ ہیں ہماری دعا میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا الحمد یا اللہ و لکا السناء یا اللہ و لکا الشکر یا اللہ و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمن یا رحیم میرے پرودگار عالم الہ العالمین جو کچھ بھی میرے مولا از ابتدا تھا انتہا جتنے بھی محفل مراقب ہوئی میرے مولا جو دین کی باتیں ہم سب نے اپنے اپنے حسب استطاعت حسب علم ہم نے بیان کی اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں حاضرین سن رہے ہیں میرے مولا سب کی مغفرت فرما دے سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے سب کی پریشانیاں مصیبتیں آفات بلیات کو دور فرما دے مولا پاک سب کی عبادات کو قبول فرما لے ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کے بخشش فرما دے اللہ ہماری ترابی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اے اللہ ہم سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مولا ہم سے وہ کام لیں جس سے تو راضی ہو جائے تیرے حبیب راضی ہو جائیں مولا سنی دعوت اسلامی کو اے اللہ دن دنی چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ ہمارے امیر ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی دعیہ کبیر وقار اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد شاکی نوری صاحب کو مولا عمر خزر عطا فرما ان کا سایہ ہم سب پر حضور کی تمام امت پر اے اللہ دراز سے دراز تر فرما اے اللہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین و سنیت کا کام لیں میرے مولا ہمارے تمام علماء ہمارے تمام اسادزہ ہمارے تمام رفقہ ہمارے تمام معاورین اور خاص طور سے میرے مولا ہمارے صادق بھائی کو اللہ عمر خزر عطا فرما صحت و آفیت عطا فرما ان کے خدمات جلیلہ کو قبول فرما لیں ان کی کاوشوں کو محنتوں کو قبول فرما لیں قاری رزوان صاحب کو سید صاحب کو اور تمام مبلغین رفقہ اللہ سب پر اپنا فضل خاص فرما ان سب کو صحت و آفیت عطا فرما اللہ جو تحریک کی جڑے ہیں اللہ تحریک کی بنیاد ہے تحریک کی پہچان ہے اللہ جو تحریک کی شان آنبان ہے میرے مولا سب کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما سب پر اپنا فضل خاص فرما اللہ ہم سب کو تحریک سے جڑ کر تحریک کے استماعات میں تحریک کے محافلوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تحریک کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کی سلامت عطا فرما ایمان پر اے اللہ ہم سب کا خاتم عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تس سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد کرم منبع علم والحلم والحکم والا علیہ وسلم و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام و نعلى المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق دائلہ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے پاڈکاسٹ اور نئے تمام بیانات کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام